دوستو آج ایک بہت ہی مہتفون بات ڈسکس کرو گا کیا ایک انسان بدل سکتا ہے اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے اپنے لئے بھی کیا میں بدل سکتا ہوں جو میرے اندر بہت سارے ٹریٹس ہیں جو چپک گئے بلکل ٹھوس ہو گئے ہیں کیا میں انہیں بدل سکتا ہوں یا نہیں بدل سکتا یا پھر میں کسی اور انسان کو بدل سکتا ہوں اپنے کرموں کے دوارہ کوشش کے دوارہ یا کوئی انسان مجھ سے کہہ رہا ہے کہ وہ بدل جائے گا تو وہ بدل سکتا ہے تو ایک بہت بڑا سچ ہے جس کو آپ کو جاننا بہت ضروری ہے دوستو ایک چھوٹا سا اگزامپل دوں گا آپ سب کے دماغ میں ایک بات آ جائے گی clarity آ جائے گی ایک پتہ جن کا بہت سمان ہے جو بہت strong ہے تھوڑے سے aggressive ہے پورا پریوار ڈرتا ہے بچے ڈرتے ہیں بات کرنے میں ہی ڈرتے ہیں permission لینے میں ہی ڈرتے ہیں پورے گھر میں ان کی authority ہے ان کو دیکھتے ہیں بچے پڑھنے لگ جاتے ہیں چھپ جاتے ہیں انہوں نے ایک بات کہہ دی پوری ہونی ہونی ہے آپ سب connect کر پا رہے ہوگے چاہے آپ کی ماتا جی ایسی ہوں چاہے پتا جی ایسے ہوں دادا ہے دادی ایسے ہوں نانے ہیں نانی ایسے ہوں آپ نے کسی نہ کسی کو ایسا دیکھا ہوگا جو بہت ہی authoritative figure ہے کچھ سال بیٹھتے ہیں موسم بیٹھتے ہیں سمیں بیٹھتا ہے ایک بزرگ انسان جو اپنے بستر پر رہتے ہیں زیادہ چلتے نہیں فرتے نہیں زیادہ بات نہیں کر پاتے وہ چھوٹے چھوٹے کاموں کے لئے اپنے بچوں سے request کرتے ہیں باہر کا کوئی کام ہے request کریں گے بچے کئی پر منع کر دیتے ہیں ابھی time نہیں ہے تھوڑی دیر بات کروں گا کل کروں گا اور وہ بہت gracefully شانتی کے ساتھ بچوں کی نا کو accept کر لیتے ہیں سن لیتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بچے تھوڑا سمیں ان کے ساتھ بتائیں بچوں سے request کرتے ہیں تھوڑا سمیں میرے ساتھ بھی بیٹھو زیادہ تر لوگ ان کے بارے میں بہت زیادہ care اب نہیں کرتے ہیں حالانکہ دھیان دیتے ہیں عزت بھی کرتے ہیں بہت زیادہ care نہیں ہے بہت زیادہ involvement نہیں ہے یہ ایک ہی انسان کی کہانی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ پہلا انسان اور یہ دوسرا انسان ایک ہے جیون ایک ہے انسان ایک نہیں ہے دوستو وہ نہیں ہو جو کچھ سال پہلے تھے دوستو ہمارا شریر بھی ایک ایک سیل بھی ہر گیارہ بارہ مہینے میں بدل جاتا ہے آپ یہ سمجھ لو ایک سال کے اندر اندر آپ کا پورا شریر بدل جائے گا ہر سال بدلتا رہے گا کیا آپ آج بھی ویسے ہی دکھتے ہو جیسے دس سال پہلے دکھتے تھے یا بیس سال بعد بھی ایسے ہی دکھو گے جیسے آج دکھتے ہو کچھ کچھ سمانتا ہے ہوں گے لیکن کافی کچھ بدل چکا ہوگا جیون پر آپ کی طاقت آپ کا کنٹرول آپ کا ہولڈ اپنے اوپر آپ کا کنٹرول آپ کا ہولڈ شریرک طاقت شمتائیں سب بدلتی رہتی ہیں پہلے کم ہوتی ہیں پھر بڑھتی ہیں پھر کم ہو جاتی ہیں تو انسان کی جو پرسنیلیٹی ہوتی ہے جو بہیویر ہوتا ہے اس کا ایک بہتی ضروری بہت ہی امپورٹنڈ ڈیٹرمنٹ ہے اس کا بل اس کی شمتہ اس کی طاقت جب آپ کی طاقت پیک پر ہوتی ہے آپ کا سباف کچھ اور ہوتا ہے جب آپ کمزور ہوتے ہو آپ کا سباف کچھ اور ہوتا ہے اور یہ ایک زامبل آپ نے اپنے جیون میں ضرور دیکھا ہوگا کسی نہ کسی کو ضرور دیکھا ہوگا جیسے میں نے بھی آپ کو سمجھایا بھی تو جیسے جیسے یہ ٹریٹس یہ چیزیں بدلتی ہیں ویسے ویسے انسان کا سباف بھی بدلتا ہے جیون جینے کا طریقہ بھی بدلتا ہے اور انسان بھی بدلتا ہے دوستو جیون میں بہت سارے میجر ایونٹس ہوں گے بڑے ایونٹس ہوں گے کسی کی مرتیوں کچھ بہت بڑا حاصل کر لیا کچھ بہت بڑا کھو دیا کوئی بیماری آ گئی کسی سے بہت زیادہ لڑائی ہو گئی کوئی سنگھرش آ گیا فیلئر آ گیا بہت سارے بڑے بڑے اچھے یا برے ایونٹس ہوں گے اور ہر اُس ایونٹ کے بعد آپ ایک بدلے ہوئے انسان ہوتے ہو آپ کے من میں بہت بڑے بدلاؤ آ جاتے ہیں آپ کے سب کانشنس پر ایک بات چھپ جاتی ہے سارہ سوچ کے دیکھو آپ کبھی فیل نہیں ہوئے پڑھتے جا رہے ہو کانفیڈنس ہے زیادہ پڑھ بھی نہیں رہے کیجولی لے رہے ہو ایک بار فیل ہو گئے بہت بڑا جھٹکہ لگا بہت دکھ ہوا اُس کے بعد آپ تھوڑا سا کانشنس رہنے لگے نہینے پہلے ہی تیاری کر لیتا ہوں ڈیڈلائن پارنے ہونے چیئے آخری دن میں نہیں پڑھوں گا کیئرفل رہنے لگے اس طریقے سے آگے جب جیون میں بڑھو گے آفیس جوائن کرا تھوڑے سی کیئرفل رہو گے نہینے ڈیڈلائن سے پہلے کام ہونا چیئے نہ فیل ہو جاؤں گا کسی کی مرتی ہو گئی احساس ہوگا کہ لائف میں کچھ بھی پرمننٹ نہیں ہے کوئی انسان پرمننٹ نہیں ہے کتنا ہی جڑ جاؤ کتنا مو کر لو جس نے جانا ہے ایک شن میں چلے جائے گا بائے بھی نہیں بول پائے گا ایسے حادثوں کے بعد انسان مضبوط بن جاتا ہے تھوڑے دن اندر سے ٹوٹتا ہے دکھ بہار نکلتا ہے اس کے بعد مضبوط بن جاتا ہے انڈیفرنٹ بن جاتا ہے پتہ ہے کہ یہ دنیا ٹیمپریری ہے اس طریقے سے ہر میجر ایونٹ کے بعد آپ بدل جاتے ہو اور پورے جیون میں الگ الگ میجر ایونٹ ہوتے رہیں گے کئے بار انسانیں غلط کام کر دیتا ہے جیسے کسی نے ڈرنگ اینڈ ڈرائیو کری کرتے جا رہا ہے کچھ نہیں ہوا کرتے جا رہا ہے ایک دن اس نے کوئی ایکسیڈنٹ کر دیا اور ڈرنگ اینڈ ڈرائیو تو بہت بڑا کرائیم ہے آدمی وہ ویسے صحیح تھا لیکن یہ گلتی ایک گناہ بن گئی بہت شرمندگی جھیلنی پڑی کسی کو نقصان پہنچا اس کا گلٹ جیلوں کے دھکے کھانے پڑے کوٹ کے دھکے کھانے پڑے تب جا کے فیصلہ ہوا اب وہ جیون بھر ڈرنگ اینڈ ڈرائیو تو کیا ڈرنگ کی طرف بھی ہاتھ نہیں پڑھائے گا اور ڈرنگ اینڈ ڈرائیو کا تو سپنا بھی نہیں دیکھے گا اس انسیڈنٹ سے ایک بات اور سمجھاتا ہوں کہ کہیں چیزوں کے لئے پرویکٹیو ہو جاؤ کہیں ایسے کام ہے جو آپ کو کرنے ہی نہیں ہے جن کا فل بہت خراب ہو سکتا ہے جیسے یہ ایکزامپل ہے دوستو اس کے علاوہ جیون اپنی طریقے سے چلتا ہے کہانی اپنی طریقے سے چلتی ہے کہیں ایسی آپ کی عادتیں ہوتی ہیں ٹریٹس ہوتے ہیں جن کے آپ کو ریوارڈ مل جاتے ہیں اور کہیں ایسے ٹریٹ ہوتے ہیں جن کے لئے جیون آپ کو ہمیشہ پنش کرتا ہے اب جیسے کہیں لوگوں کو عادت ہوتی ہے وہ دوسروں کا بہت زیادہ کرتے ہیں یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سب میری عزت کریں میں سب کے لئے بہت ڈیڈیکیشن سے کام کروں لیکن کیا ہوتا ہے لوگ ان کو اپنا گلاام سمجھ لیتے ہیں ان کی زیادہ عزت بھی نہیں کرتے ہیں ان کو taken for granted لے لیتے ہیں تو ان کو اپنے کام کے لئے negative result ملتے ہیں negative stimuli ملتا ہے دھیرے دھیرے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ایکسپیکٹیشن رکھے کہ لوگ میری عزت کریں مجھے پوچھیں میں کسی کا زیادہ کر رہا ہوں تو ایسا فل مجھے نہیں ملنے والا جو میں نیچرل ہوں جتنا کر سکتا ہوں مجھے اتنا ہی کرنا ہے اور دوستو اس کے علاوہ کنسسٹینٹلی چھوٹے چھوٹے بدلاو اگر جیون میں لارے ہو کچھ سال ڈیلی ایک چھوٹا سا کام کر دیا insignificant سا کام کرتے چلے گئے بینا رکھے اس سے جیون میں بہت بڑے بڑے بدلاو آ جاتے ہیں صحت میں سوچ میں مانسک طاقت میں جیون جینے کے طریقے میں تو اس لئے میں بار بار آپ کو سمجھاتا ہوں جیون میں کوئی بہت بڑا بدلاو لانا ہے تو سب سے پہلے چھوٹے سے چھوٹا بدلاو لے کیا اور اس میں کنسسٹینٹ رہوں اپنے آپ بڑا بدلاو آئے گا تو جیون بدلتا ہے انسان بدلتا ہے پرشتتی بدلتی ہے جیون کبھی بھی ایک سا نہیں رہتا دوستوں تو یہ کہنا غلط ہے کہ انسان کبھی نہیں بدلتے ہر شن ایک انسان بدل رہا ہے اس سچ کو سمجھو اور اس سچ کو من میں بٹھا کر اس کا استعمال کرو اپنی بہتری کے لئے جیون پر کنٹرول بنانے کے لئے لوگوں کو سمجھنے کے لئے لوگوں کو ٹیکل کرنے کے لئے کہ لوگوں کو آپ کیسے سٹیمولائی دے رہے ہو کئی لگاتا ہے بہت نیگٹیو سٹیمولائی تو نہیں دے رہے کوئی آپ کو بہت پیار کرتا ہے taken for granted لے رہے ہو زیادہ عزت نہیں کر رہے پوچھ نہیں رہے تو یہ مت سوچنا کہ جیون بھر پیار کرتا رہے گا ایک سمیں کے بعد وہ انسان بدل جائے گا پیچھے ملکے نہیں دیکھے گا آپ گل گلاتے رہو گے اس طریقے سے جیون میں چھوٹے چھوٹے بدلاؤ لاؤ گے تو سب کچھ بدل جائے گا بہت لوگ مجھ سے کہتے ہیں بھئیہ میری عادت نہیں چھوٹی نہ چھوٹ سکتی مجھے نہیں رکھتا چھوٹے گی تو یہی بات سمجھنا ضروری ہے جب انسان ہی بدل جاتا ہے شریر بدل جاتا ہے من کے وچار بدل جاتے ہیں تو ہر عادت بدل سکتی ہے کنسسٹینسی چاہیے اور ٹائم فریم چاہیے وقت سب سے ضروری ایسپیکٹ ہے لوگوں میں کچھ نیچولل ٹریٹس ہوتے ہیں کوئی بچپن سے ہی تھوڑا اگریسی ہوتا ہے کوئی شروع سے ہی کرم یوگی ہوتا ہے بس محلت کرتے جانا ہے کچھ نہیں دیکھتا کوئی ریزلٹ کی پروہ نہیں کرتا اس طریقے سے ہر انسان میں بہت سارے نیچولل ٹریٹس ہوتا ہے جیسے کوئی ایموشنل ہے کوئی انٹروورٹ ہے کوئی ایکسٹروورٹ ہے تو دوستو یہ کہنا صحیح ہوگا کہ وہ کبھی بھی پوری طریقے سے نہیں بدل سکتے نہ انہیں بدلنا چاہیے اگر وہ بدل گئے تو وہ وہ نہیں رہیں گے جو وہ ہے اور ایسا ہو نہیں سکتا تو وہ فرسٹریٹڈ رہیں گے ایک پنجرے میں قید ہو جائیں گے کیا فائدہ ایسی چیز کا آپ کے آس پاس کوئی انسان آپ کسی کو پیار کرتے ہو اس کے نیچولل ٹریٹس کو بدلو مت وہ بدلیں گے نہیں وہ انسان فرسٹریٹ ہو جائے گا ہو سکتا اور پھڑ جائے وہ ٹریٹ بڑی جائے ہاں تھوڑا بہت کنٹرول کر سکتے ہیں وہ بھی آپ انہیں پیار سے سمجھاؤ تتھیوں کے ساتھ کنونس کرو ان کے ساتھ کھڑے رہو تب تو کسی بھی انسان کو یہ سوچ کے ایکسپٹ مت کرو کہ یہ بدل جائے گا آج وہ غلط کر رہا ہے آپ کو بار بار چیٹ کر رہا ہے کہ نہیں نہیں یہ بدل جائے گا شادی کے بعد سے ہو جائے گا تو ایسا ہونے کی سمبھاونا بہت ہی زیادہ کام ہے کیونکہ وہ ایسا ہی ہے کسی کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے تو اس کا ساتھ یہ سوچ کے نباؤ اس کے ساتھ یہ سوچ کے رہا ہو کہ غصہ تو اس کو آئے گئی مجھے ہی میچیوریٹی دکھانی ہوگی ٹیکل کرنا پڑے گا اس کے علاوہ دوستو بہت میجر ایوینٹس کئی بار ہو جاتے ہیں جیسے ہی کہ انسان کو سالوں سال کے ریلیشنشپ کے بعد دھوکہ مل گیا تو وہ انسان ہمیشہ تھوڑا کوشس رہے گا اور یہ ٹریٹس اس کو اس سے مل گئے ہیں تو دونوں چیزوں کو ساتھ میں کمبائن کر کے دیکھو کوئی انسان اگر ویسی شک کرے جا رہا ہے تو وہ غلط ہے کیوں شک کر رہا ہو سکتا ہے وہ خودی غلط ہو اس کی سوچ ایسی ہو یا وہ شکی نیچر کا ہے کسی کے ساتھ بہت بہت دھوکہ ہوا اس کے بعد وہ تھوڑا سا شک کر رہے ہیں بار بار یقین لینے کی کوشش کر رہے ہیں آپ سے ٹرسٹ مانگ رہے ہیں تو یہ ایک میجر ایونٹ کا ایمپیکٹ ہے ان کے جیون پر ان کی کہانی پر یہ ہتوڑا ان کی کہانی پر لگ کر ان کو ایک شیپ دیا ہے جیون جینے کا ایک طریقہ دیا ہے تو وہ ایسا ہی رہے گا سمیں کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کم ہو جائے گا لیکن یہ بیسک کچھ چیزیں رہیں گی اس کو ایکسپٹ کرنا ضروری ہے اور ریسپیٹ کرنا بھی ضروری ہے اور اس کے ساتھ دوستو پرورش اس لئے ایک انسان کی بہت ضروری ہوتی ہے کیونکہ آپ ایک مٹی سے سالوں سال لگا کے ایک گھڑا بنا رہے ہو ایک پکا گھڑا بنا رہے ہو تو پرورش کے جو ایمپیکٹ ہوتے ہیں اچھے یا بورے وہ بہت لمبے سمیں تک رہتے ہیں بچوں کو لوگوں کی عزت کرنا سکھا رہے ہو ارسپیکٹیو آف ان کی کاسٹ کیا ہے رنگ کیا ہے شریر کیسا ہے تو وہ انسان پورے جیون ویسا ہی رہے گا لوگوں کی عزت کرے گا پیار کرے گا سممان کرے گا لوگ بھی اس کا سممان کریں گے ماں آپ لڑتے رہتے ہیں بچوں کے سامنے ایک دوسرے وہ گالی گلوج کر رہے ہیں عزت نہیں کر رہے ہیں بچوں بھی وہ ہی سیکھے گا بچوں کو بہت زیادہ کنٹرول کر رہے ہیں ایک ایک چیز کو کنٹرول کر رہے ہیں فیصلہ نہیں لے سکتے وہ بچہ ہمیشہ لوگوں پر ڈیپنڈنٹ رہے گا تھوڑا تھوڑا اور ان ٹریٹس کو بدلنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے اینڈ میں یہی بولوں گا یہ جیون کی ایک بہت لمبی یاترہ ہے اس میں ٹائم سمیں بہت مہتپور ہے بہت ساری ایونٹس بھی ہوں گے سیکھیں ملیں گی شریر بدلے گا سوچ بدلے گی انسان بھی بدلے گا انسان بدل سکتا ہے تینک کیو ان اللہ بیسٹ